بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں الیاس بنگش آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ککنگ چینل الیاس بنگش دیسی فود آج ہم سے کہانے جا رہا ہے آپ کو گاجر کا حلوہ گاجر کا حلوہ بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو ہم کیسے بناتے ہیں ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھ کر آپ کو تب اندازت چلے گا کہ اس میں ہم نے کون سے کون سے چیز استعمال کر لیا ہے چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دو کلو گاجر کو ہم نے کدکش کے ساتھ کرش کر لیا ہے دیکھ چیم میں ہم ایک کپ اوائل ڈالیں گے آپ اس کو دیسی گی میں بھی بنا سکتے ہو دیسی گی میں گاجر کا حلوے کا ٹیس بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی بن جاتا ہے اب ہم پتیلے کو کور کریں گے تقریباً دس منٹ کیلئے تاکہ ہمارا گاجر جو اپنا جوس ہے وہ نکال سکے ساتھ میں اب ہم اس میں ایک کپ چینی ایٹ کریں گے اگر چینی کم ہوگا آپ اپنی ذائقے کے مطابق ایٹ کر سکتے ہو بعد میں چینی کے بعد اگلا سٹپ ہمارا دودھ کا ہوگا ایک کپ ہم اس میں دودھ ایٹ کریں گے جب ہمارا دودھ مکمل اچھی طریقے سے سوک جائے ہلوے میں اس کے بعد ہم اس میں ہاف ٹیسپون ایلائچی کپ اوڈر ایٹ کریں گے آپ ثابت بھی ایٹ کر سکتے ہو ایلائچی کو ساتھ میں ہم کاجو پیستہ بادام وغیرہ ایٹ کریں گے چینی توڑا کم ہے ہاف کپ ہم اس میں دوبارہ چینی ایٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلوہ ریسپی ہمارا تیار ہونے جا رہا ہے اب اگلا نیکس ٹیپ جو ہوگا وہ آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے اس کو دیکھ کر یہ ٹیپ آپ کو یوٹیوب میں کوئی نہیں سکھائے گا کیونکہ یہ مینس ٹیپ پہ ویڈیو کا گاجر ہلوے میں جب اس طریقے سے آپ ماوے کو اس کو ماوہ بھی بولتا ہے اس کو کویا بھی بولتا ہے کویا جب آپ فرائی کریں گے تو تب آپ کا جو گاجر کا ہلوہ ہے اس کا ٹیسٹ ایک الگ سا آپ کو ملے گا اب اس کو پکانے میں ہمارے کو تقریبا دوسری تین منٹ اور لگیں گے آپ سب بائیو سے ریکویسٹ ہے پلیز اگر ہماری چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کرو ساتھ میں بل آئیکن بٹن کو بھی دباؤ تاکہ ہمارا ہر نئے ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گاجر کا ہلوہ ریسیپی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے اس ویڈیو کے بعد آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لازم اسی طریقے سے گاجر کا ہلوہ بنائیے کیونکہ بہت ہی ایزی ہلوہ ہے آگے رمضان آنے والا ہے رمضان میں آپ ایک بار ضرور ٹرائی کر کے اپنے بچوں کو یہ ہلوہ کے لاؤ اب میں ہلوہ ریسیپی چک کروں گا ماشاءاللہ زبردست میرے طرف سے آپ سب دوستوں کو ایڈوانس میں رمضان مبارک اور میرے طرف سے سپیشل آپ سب دوستوں کے لئے سلام سلام علیکم بچوں کو